بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ 3D اردو پاور پائنٹ سلائیڈ میں لکھیں گے جیسے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پاور پائنٹ شو آ رہا ہے جس میں 3D اردو پاور پائنٹ میں لکھ کر آپ اردو میں پروفیشنل سلائیڈ شو بنا سکتے ہیں یعنی 3D اردو پاور پائنٹ میں کس طرح سے لکھیں کس طرح لائیں اور اردو میں پروفیشنل سلائیڈ شو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے 3D اردو آپ لوگ لکھ رہے ہیں اور پاور پائنٹ میں لکھ کر آپ اردو میں پروفیشنل سلائیڈ شو بنا سکتے ہیں تو کیسے بنائیں گے اس سسٹم کو سمجھنے کے لئے آپ ترتیب وائز ہماری ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ سکیں کہ کس طرح سے آپ لوگ اردو لکھ سکیں گے اپنا پاور پائنٹ کے اندر اس مقصد میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے ان پیج اردو کو اپنے اوپن کر لینا ہے اور ان پیج اردو کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کسی قسم کا بھی ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنا ہے آپ یہاں پہ جو بھی ٹیکس آپ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جس چیز کی سلائٹ شو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ اپنے ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ اردو میں ٹائپ کر لینا ہے اگر میں یہاں پہ دے دیتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں میں اپنا نام یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے رانہ مہتاب عالم ٹھیک ہے اب آپ اس کو اس ایرو پہ کلک کرتے ہوئے اس ایرو پہ کلک کیجئے اور اس پیج پہ کلک کریں جہاں پہ آپ نے رانہ مہتاب عالم لکھا ہے اس پہ کلک کریں پیج پہ کلک کرنا ہے اب آپ کنٹرول سی دبائیں یا ماوس کا دائیں بٹن پریس کرتے ہوئے ریڈ کلک کرتے ہوئے آپ کاپی کر لیں اس کے بعد آپ لوگ کولڈرہ اوپن کریں گے یہ آپ نے ترقیب یاد رکھنی ہے میں نے اس کی خاص ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں بتایا ہے کہ آپ نے کیسے ان پیج سے کولڈرہ میں اردو کو لانا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ پہلے ہم نے ان پیج کو آن کرنا ہوتا ہے اور پھر کولڈرہ کو پرگرام کو ہم نے آن کرنا ہوتا ہے اب آپ یہاں پہ اس کو جیسی پیسٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ کے سامنے رانہ مہتاب عالم لکھا ہوا آ چکا ہے اب آپ نے اس کو 3D ٹیکس میں شفٹ کرنا ہے اور 3D ٹیکس لکھنے کا تمام طریقہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں اس کا لنک موجود ہوگا اس ویڈیو کا جس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اردو کے ٹیکس کو باقیادہ 3D میں کیسے کیسے لکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے میں ایک اس کو میں اوپن شفٹ F2 کی مدد سے اس کو میں زوم ان کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ میں نے اس کو آوٹلائن میں شفٹ کرنا ہے 3D بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے F12 کا بٹن پیس کیا یہاں سے راؤنڈ کو لیا اور ان چیز کو بڑھانا شروع کر دیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو کچھ بڑھا لیا یہ آپ کے سامنے اس کو اور بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارا بڑھا لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ آپ کے سامنے آگیا ہے اب ہم اس کی کاپی کرتے ہیں اور اسی کو دوبارہ پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس میں کلر چینج کر دیتے ہیں F12 دبا کے اب ہم اس کو ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بلیک آوٹلائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مزید ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو مزید وہ آوٹلائن باہر نظر آئے گی یہ دیکھ لیجئے اس کے بعد دوبارہ اس کی کاپی اور پھر پیسٹ کرتے ہیں اور ایک اور کلر دے دیتے ہیں F12 پریس کرتے ہیں اور اس کو مزید ڈاؤن کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ مکمل ڈاؤن کر لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تین شیڈز میں 3D تیکس آپ کے سامنے مجھوڑ ہے اب اس کو آپ نے سلیک کر لینا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کنٹرول کیو کا بٹن دبانا ہے یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اب پریس کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ کیو کا بٹن یعنی کنٹرول کیو یہ دیکھیں یہ آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے کنٹرول کیو کا بٹن پریس کرنا ہے اس کو آپ نے سلیک کرنے کے بعد کنٹرول کیو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو ایسے سلیک کرنا ہے اور سلیک کرنے کے بعد آپ نے پہلے کنٹرول کیو دبانا ہے پھر آپ نے کنٹرول سی دبانا ہے یعنی کوپی کے لیے اب آپ نے پاور پائنٹ میں آ جانا ہے اور یہاں پہ نئی سلائٹ جو ہے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے وہ ٹیکس آپ کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو یوں سیٹ کر دیتا ہوں کہ ادھر ہی ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں تاکہ یہ اس پیچ کے اوپر آسانی سے آ سکے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے اس کو پھر کنٹرول کیو کنٹرول سی اور یہاں پہ آپ نے آ کے کنٹرول وی دبا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے ٹیکسٹ اردو کا وہاں پہ لکھا تھا جس طریقے سے وہ اسی طریقے سے پاور پائنٹ سلائٹ کے اندر یہاں پہ آپ لا چکے ہیں اب اس کے اوپر آپ کسی قسم کے بھی انیمیشنز جو آپ لگانا چاہیں پکچرز بغیرہ چیزوں کو آپ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ انیمیشن کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ یہاں پہ کوئی اور ٹیکس لکھتے ہیں ان پیج میں ہم یہاں پہ کچھ اور لکھ کے لے کے آتے ہیں ٹیک ہے اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لونر کمپیوٹر کالج اب ہم اس کو جو ہے کاپی کرتے ہیں اور کرلڈرام علاقے اب ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سوٹا کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے شفٹ ایف ٹو سے قریب کر لیں یہ ہمارے سامنے آگے آئے لونر کمپیوٹر کالج اس کو سلیک کرتے ہیں اور کوئی بھی کلر دے کے تھوڑا آگے کرتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں کاپی کر لیتے ہیں اس کی ایک اور کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں سے یہ آپ لوگوں کے پاس جو ٹول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کی تمام یاد رکھیے گا کہ اس کو تھوڑا سام کلر چینج کریں گے تاکہ یہ الگ الگ کلر میں ہو جائیں ٹیک ہے یہ ہم نے کلر چینج کر دیا ہے ایف ٹو دباک اس کو قریب کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اور یہ والا کلر جو ہے اس کو بھی ہم کوئی اور کلر یالو یا کوئی کلر دے دیتے ہیں یہ الگ الگ میں نے کلر کیا بھی دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ یہ کیا ہونے والا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ کیا یہ انٹریکٹیو ٹرانسپرینٹ ٹول جو ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ یوں میچ کر دینا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ کس طریقے سے ایک ایکشن میں آگیا ہے اور اب آپ اس کو جدر بھی یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کو ہم اوپر کرتے ہیں اب اس کو میں جدر بھی ایسے رکھوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شیڈ بنائے گا اپنا تو یوں آپ نے اور یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو اس میں سکھا چکا ہوں میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ تمام چیزیں سکھائی ہیں مہتاب عالم لکھا ہے رانہ مہتاب عالم اس پہ تو اب آپ اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اس کے اوپر تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ لکھا گیا ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے لیکن اگر کسی طرح سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میرا نمبر ساتھ ساتھ اویلیبل ہے آپ مجھے کال کر کے اس کے اوپر آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو اب آپ نے اس کو سلیک کر لیا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ کنٹرول کیوں دبائیں اور پھر کنٹرول سی سے کاپی کریں اور پاور پوائنٹ میں آ کے آپ ادھر اس کو پیسٹ کر دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسٹ ہو گیا اچھا اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں جب ہم اس کو اوپر کرتے ہیں تو یہ جگہ وائٹ پیٹ ہمیں نظر آتی ہے دیکھیں یا اس کو اوپر کرتے ہیں تو یہ جگہ وائٹ پیٹ نظر آتی ہے تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سلیک کرنا ہے جس کی وہ وائٹ ایریا ختم کرنا چاہتے ہیں ادھر آپ نے فارمیٹ میں آنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے ری کلر آپ نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایک آپ کے سامنے ایک ڈروپرس آئے گا آپ نے اس کو اس پکچر کے وائٹ ایریا پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب دوسری پکچر پہ آپ آجیں فارمیٹ پکچر ری کلر سیٹ ٹرانسپیرنٹ کلر اور آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے اب آپ جہاں مردیس کو رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وائٹ ایریا جو ہے وہ آپ بیچ میں نہیں آ رہا ہے تو یوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے 3D اردو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنا پاور پینڈ میں لے آئی ہیں اب آپ ان کے اوپر انیمیشن بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایڈ ایفیکٹ پہ آپ آئیں اور مینگنیفائی انیمیشن یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس انیمیشن آگیا ہے آپ اس پہ آ جائیں اس کو کوئی بھی انیمیشن لگائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے اس پہ ہم باؤنس کر دے رہتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ انیمیشن آگیا ہے اور اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں سلائٹ کو تو آپ دیکھیں کہ پہلے یہ آپ کے سامنے رانہ مہتاب علم لکھا ہوا آیا ہے اور پھر آپ کے سامنے لونر کپیوٹر کالیج لکھا ہوا آگیا ہے اس طرح سے آپ اردو میں خوبصورت خوبصورت سلائٹز بنا کے ویڈیو بنا سکتے ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل لونر کپیوٹر کالیج کو لازمی سبکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ